اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں جنات کو پکڑنے کا اور ان سے گفتگو اور کلام کرنے کا ایک مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں لیکن عمل کرنے سے پہلے ہمیں حسار کرنا ہوگا حسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری جان محفوظ رہ جائے اگر جن مجھ پر حملہ بھی کرے گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا حسار کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے بہت ہی مجرب طریقہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد اس انگلی کو فیضا میں اپنے گرد گرد پھیر دیں آپ کا جسم اس لکیر کے اندر محفوظ ہے اس حسار کے اندر محفوظ ہے اگر آپ پر جن حملہ بھی کرے گا تو اس لکیر کو کراس کر کے آپ تک نہیں پہنچے گا لیکن آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میں اس لکیر سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے عمل مکمل نہ ہو جائے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چانیل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے عمل یہ ہے کہ آپ سمیتے ہیں اس بندے پر جن حاضر ہوتا ہے لیکن ابھی وہ حاضر نہیں ہوا اس کو حاضر کیسا کرنا ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے اور اس سے کون کون سے سوال کرنی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ایک ایک آپ کو بتانے والا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جن کو حاضر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تین بار پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد یہ گیارہ بار پڑھ کر آپ نے پھر پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تین بار پڑھ کے آپ اس مریض پر دم کریں اب دم کرنے کے بعد آپ آزان شروع کریں آپ گیارہ بار آزان پڑھیں آزان پڑھنے کے بعد مریض کے دائیں کان میں دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد آپ پھر گیارہ بار تکبیر پڑھیں کہ جس میں قد قامت صلاح کی الفاظ بھی شامل ہوں یہ پڑھنے کے بعد اتنی آواز بھی پڑھیں کہ مریض سن سکے اس کے سامنے آواز جا رہی ہو اس کو محسوس کر رہا ہو لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جانہ بار دم کرنے پڑھنے کے بعد اس کے الٹے کان میں یعنی کے بائیں کان میں دم کریں دم کرنے سے پہلے پہلے اگر اس بندے میں جنات حاضر ہو جائیں اگر اس مریض کے اندر کی حالت ایسی ہو جائے کبھی وہ ایسے گرے کبھی ایسے گرے کبھی آگے کبھی پیچھیں کوئی ایسی ایسی گفتگو کریں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو یا آپ کو وہ دھمکیاں دیں آپ سے وہ بتتمیزی کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرتے رہیں عمل نہیں چھوڑنا لیکن آپ نے الٹے ہاتھ یعنی کے بائیں ہاتھ کے مریض کی جو چھوٹی انگلی ہے اس پر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو رکھ دیں ایسے پکڑ لیں اور یہ پکڑنے کے بعد اس کو ہلکا سا دبا دیں اب اس کی جو دور ہے وہ آپ کی ہاتھ میں ہے اس کی جو کمزوری ہے اس پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے اب یہ ہے آپ عمل مکمل کریں عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد آپ اس سے جو چاہیں پوچھیں اس سے جو چاہیں سوال کریں جس چیز کے مطالق آپ سوال کریں گے آپ کی ہر سوال کا جواب دے گا لیکن اس عمل کی اجازت تو ہے لیکن آپ کو حسار پہلے کرنا ہوگا حسار کے بغیر آپ کے لئے کام کرنا مشکل ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ